مزہ آگیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو منگول سردار ہیں انہوں نے ریجسٹر سپریم کورٹ کے حکم دیا کہ خط لکھو اس خاتون کے نام خط لکھو جس کا نام ہے جین میریٹ جو کہ برطانیہ کی ہائی کمیشنر ہے پاکستان میں اس کو خط لکھو اس نے جو ہے وہ پچھلے ماہ ایک کانفرنس کے دوران جو ہے وہ پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر سوال اٹھایا اور پی ٹی آئی کی محبت میں اس نے کہا جی ان کو انتخابی نشان جو ہے وہ نہ دینا ایک جبر ہے اور لا قانونیت ہے جو خط لکھا گیا ہے میں کہتا ہوں وہ خط کم ہے اور جوتے زیادہ ہیں جو برطانیہ ہائی کمیشن کو مارے گئے اگر وہ خاتون نہ ہوتی تو میں کچھ اور کہتا لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس کو وہ آئینہ دکھایا گیا ہے کہ شاید وہ اس اپنے مکروح چیرے کو دیکھ کر ہمیشہ کے لیے آئینہ دیکھنا چھوڑ دے گی قاضی فاز عیسیٰ نے لکھوایا ہے خط میں کہ برطانیہ اپنی ماضی کی غلطیوں کے اوپر بھی نگاہ ڈالے جس طرح پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے اس نے تو اپنے ماضی میں جو غلطیاں اور کوتائیاں نہ ان کو صرف تسلیم کیا بلکہ ان کا علاج بھی کیا ہے اور برطانیہ کے جرائم جو ہیں وہ آج بھی پوری دنیا بھگت رہی ہے عالم اسلام بھگت رہا ہے اور فلسطین کے مقابلے میں عالم اسلام کے سینے میں یہودی اور سہونیوں کا خنجر کھونپنا بھی برطانیہ کا کارنامہ ہے اور خود ہندوستان کی تقسیم جو ہے اس وقت جو ہے وہ لارڈ مانٹ بیٹن کی بہن جو ہے وہ نیرو کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی اور پھر ایسی نفرت کے بیج بو کے چلے گئے وہ یہاں پر ایسی تقسیم کر کے گئے کہ دو ممالک جو ہیں وہ پانچ جنگیں لڑ چکے ہیں اور پھر بھی نفرتیں کم ہوتی دکھائی نہیں دیتی تو برطانیہ خود جو ہے وہ سکڑ کر اب رہ گیا ہے اتنا ہی رہ گیا ہے کہ ایک جزیرہ اور اس کے پاس بچا ہے وہ بھی کسی وقت جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا برطانی گورے جو ہیں ان کی ذینی اور دماغی کیفیت یہ ہے کہ وہ آپ نے کوئی وزیر آزم نہیں بنا سکتے اور وہ جو ایک انڈین نزاد انہوں نے بنایا تھا وہ بھی ناکام ہو کے ہاتھ کھڑے کر کے جا چکا ہے بے روزگاری کا عالم ہے اس کے اپنے جو دولت مند طبقے ہیں وہ اس کے ٹیکس کے نظام سے بردل ہو کر جو ہے وہ امریکہ اور دیگر ممالک کا روح کر رہے ہیں اور اس خط میں یہ بھی لکھا گیا کہ ہمیں جو ہے وہ نو آبادیاتی سوچ سے باہر نکلنا ہوگا اس کا مفہوم ملفوف یہ ہے کہ ہم آپ کی کالونی نہیں ہیں آپ اپنے اپنی چار پائی کے نیچے جو ہے وہ ڈانگ پھیرے پہلے اس کے بعد آ کر جو ہے یہ بھاشن دے اور یہ جو جین میریٹ ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہے اس شعبے میں سفارتکاری میں یہ وہاں رہ چکی ہیں عراق میں رہ چکی ہیں افغانستان میں رہ چکی ہیں کامن ویلت میں رہ چکی ہیں اتنی سیزنڈ جو ہے وہ سفارتکار جو ہے وہ ایک عوامی پبلک کے اندر جو ہے وہ رائے دے رہی ہیں ایک پولٹیکل رائے دے رہی ہیں میرا خیال یہ ہے کہ باز کے کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی حکومت جو ہے وہ بولاتی اس کو یہ اتنا بڑا تھپڑ رسید کیا ہے پورے برطانیہ کے مو پر قاضی فائز عیسیٰ نے ایک ایسا جو ہے وہ جواب مسکت جواب دے دیا ہے کہ شاید اس کے بعد کسی سفارتکار کو متاحلت کرنے کی ایسی جرت نہ ہو باقی جو ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ جا کر بریفنگ کرتے رہتے ہیں انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ غیروں سے بات کی ہے انہیں اپنا دکھ سنایا ہے انہی سے علاج دھونڈا ہے لیکن ابھی تک وہ جتنی کافشیں اور کوشیں کر چکے ہیں ان کا اثر جو ہے مصبت ہونے کی بجائے خود ان کی اوپر جو ہے وہ منفی جا رہا ہے لیکن بہرحال دل خوش ہو گیا پاکستان بڑا عظیم ملک ہے اس کے لوگ بڑے عظیم ہیں اور بڑے خوددار لوگ کا یقین جانے جس طرح برطانوی ہائی کمیشنر کو بروقت جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے جواب ملا ہے میرا خیال ہے کہ اگر کچھ بھی ان میں شرم اور حیاء ہو تو وہ اپنے دامن میں جھانکیں اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے دامن میں لگے ہوئے جو داغ ہیں بدنما داغ جو ہیں جو خونی داغ ہیں جو گندے داغ ہیں ان کو دھونے کی کوشش کریں انشاءاللہ پاکستان نے عظیم تر بننا ہے یہاں کا نظام عدل بھی درست ہوگا اور یہاں کی سیاست بھی بہترین ہو جائے گی اور ہم خان صاحب سے کہتے ہیں کہ غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا